اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو حقیقت پر مبنی آٹھ روحانی مشاہدات نمبر ایک وہ گھر جس کے سہن سے درخت کار دیا جائے تو گھر کبھی آباد نہیں رہتا آپ جب بھی کسی گھر کو اجڑتا دیکھیں آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں اس گھر کی بیربادی درخت کارٹنے سے شروع ہوئی ہوگی چنانچہ آپ کے گھر میں اگر کوئی پرانا درخت ہے تو آپ اسے ہرگز نہ کٹیں آپ کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا یہ وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے اولیاء کرام پوری زندگی درخت لگاتے اور درختوں کی حفاظت کرتے رہے نمبر ٹو جس گھر سے پرندوں جانوروں اور چینٹیوں کو رزق ملتا رہے اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا آپ تجربہ کر لیں آپ پرندوں بلیوں کتوں اور چوٹوں کو کھانا دانا اور پانی ڈالنا شروع کر دیں آپ کے گھر کا کچن بان نہیں ہوگا آپ پر رزق کے دروازے کھلے رہیں گے نمبر تین اللہ تعالیٰ غریبوں میں کپڑے تقسیم کرنے والوں کو کبھی بے عزت نہیں ہونے دیتا آپ اگر چاہتے ہیں آپ کے مخالفین آپ کو بے عزت نہ کر سکے تو آپ گھر با میں کپڑے تقسیم کرنا شروع کر دیں بلخصوص آپ غریبوں بچوں کو لباس اور چادرے لے کر دینا شروع کر دیں آپ مرنے کے بعد تک باعزت رہیں گے آپ کا بڑے سے بڑا مخالف بھی آپ کی بیجتی نہیں کر سکے گا چنانچہ آپ لوگوں کی ستر پوشی کا بندوبست کریں اللہ آپ کی ہر فنگی دھاپ دے گا نمبر چار آپ اگر اپنی راہ سے بھٹکی ہوئی اولاد کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں تو آپ غریب بچیوں کی شادی کرا دیں آپ کی اولاد نیک ہو جائے گی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ غریب بچیوں کی شادی کرائیں آپ انہیں گھروں میں عباد کرائیں آپ اپنی اولاد پر اس کے اثرات دیکھیں گے اور یہ اثرات آپ کو حیران کر دیں گے نمبر پانچ آپ اگر اپنی زندگی میں شکر اور اتمنان لانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیں آپ کا دل متنان اتمنان کی نعمت سے مالا مال ہو جائے گا آپ کو اولیاء کرام کی ذات میں اتمنان نظر آتا ہے یہ اتمنان تو واضح کی دین ہے آپ بھی متوازے ہو جائیں آپ کی زندگی سے لالت کم ہو جائے گا آپ مطمئن ہو جائیں گے نمبر چھے آپ اگر صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو آپ غربہ کا علاج کرانا شروع کر دیں آپ کی صحت امبرو ہو جائے گی آپ اس کے بعد جو بھی دوا کھائیں گے وہ دوسرے مریضوں کے مقابلے میں آپ پر زیادہ اثر کریں گی آپ جو بھی خورا کھائیں گے وہ آپ پر زیادہ اثر کریں گی نمبر ساتھ آپ اگر ڈپریشن کا شکار ہے تو آپ دوسرے کے لئے تھنڈے پانی کا مندبس کر دیں وہاں خدوا دیں غریب کے گھر موٹر لگوا دیں یا پھر گھر کے سامنے تھنڈے پانی کا اولر رکھ دیں آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا کیونکہ کیونکہ ڈپریشن آگ ہوتا ہے اور پانی ہر آگ کو بجا دیتا ہے نمبر آٹھ آپ اگر طاقتوار ہونا چاہتے ہیں تو آپ سادگی اختیار کر لیں دنیا کا کوئی فیرون آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا اللہ تعالیٰ نے سادگی میں ایٹمی طاقت رکھی ہے شاید اسی لئے تمام انبیاء اور تمام اولیاء سازہ تھے چنانچہ فیرون ہو یا نمرود یہ ان کی طاقت کے سامنے ٹھین نہیں سکے آپ بھی ازمالیں آپ کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا آپ کی دعاوں کا طلبگار محمد فرحان دوستو اگر یہ میری کاوش اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور نوٹفکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ سب دوستو تک سب سے پہلے پہنچیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ